موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم پاکستان اس وقت سید حسین حدر اخوت کی ٹیم کے ساتھ محلہ رحم پورا گندر ہم لوگ آئے میں حسربدال شہر میں یہ جو ہے ایک چھوٹی سی گلی ہے یہاں پہ جو ہے سفیلہ بی بی نے بڑی ایک اچھی چھوٹی سی گھر کے اندر یہ دکان بنائی ہوئی ہے ذرا دکھائیے گا کتنی اچھی چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے جس میں مختلف چیزیں جو ہے نا ہر روز کی ضرورت کی جو ہے نا وہ پڑی نہیں ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں تیمور خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا ساتھ ادھر دکان چلاتے ہیں ماشاءاللہ تیمور خان صاحب نے ڈی اے ای میکینیکل کیا ہے اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے گنج گلاس کرتے جو ہے وہ کام کرتے تھے مگر اب جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے ماں کے جو اینا بازو بنے ہوئے ہیں اور اس دکان کو بخو بھی چلا رہے ہیں صبح ساڑھے ساتھ بجے شروع کرتے ہیں شام آٹھ بجے تک تو باجی میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے یہ دکان تقریباً کتنے سال پہلے بنی دو سال ہوگے ماشاءاللہ تو یہ بتائی گا کہ آپ نے پہلا کرزہ کتنے کا لیا پچیس کا اور دوسرا کرزہ کتنے کا لیا تو اسی سے آپ نے اس دکان کو اسٹیبلش کیا یہ بنایا سارا کا سارا الحمدللہ تو یہ دکان ٹھیک چل رہی ہے تو دن میں تقریباً کتنا جو ہے نہ بج جاتا ہے پانچ چھ سو روپے بج جاتا ہے کوئی سیزن بھی ہوتا ہے یا اید وغیرہ پہ زیادہ ہو سکتا ہے اچھا اید وغیرہ پہ جوہانا یا کسی اور جشن وغیرہ پہ یا کوئی شادی شدی ہے دروہ رہی ہو تو پھر جوہانا وہ جوہانا زیادہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ بتائیے گا کہ جو ہے بڑا دکھ سے مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے جب خامن جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی سیون میں اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا سہارا کوئی بنا کوئی نہیں بنا آپ کو خود جو ہے محنت کرنی پڑی تو آپ نے جو ہے پھر ایک نوکری کی سکول کے اندر تو آپ نے یہ محنت کی ماشاءاللہ ان بچوں کو پڑھایا بھی الحمدللہ رب تعالیٰ نے بڑا کرم کیا آپ کی جو ہے جو ایک بیٹی ہے وہ بی اے کر رہی ہے ایک بیٹی کی شادی بھی ہوگی الحمدللہ دوسرا بیٹا جو ہے وہ ڈرائیوری کا کام کر رہا ہے تو یہ آپ کی محنت اور رب تعالیٰ کے کرم سے میں آگے چلیں الحمدللہ ماشاءاللہ تو یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اپنا ہے ماشاءاللہ تو اگر بیٹا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آپ نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور آپ کو کوئی اور جو ہے نا پیسے مل جاتے ہیں تو آپ کیا کریں میں سب سے پہلے دوں یہ دکان کی ریکنگ ویرہ کے لیے اچھا ٹھیک ہے یہ چھت دکھائیں یہ چھت خراب ہے دیکھیں نا انہوں نے شیٹے لگائیں نہیں ہیں کچھا ہے تو یہ جو ہے نا پکا آپ کرنا چاہیں گے اس کو اور ادھر جو ہے نا ریک شیک لگا لیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو آئیٹم بھی اور جو ہے نا آ جائیں گے تو کتنے پیسے درکار ہوں گے اس چیز کی تقریباً دو لاکھ جی تقریباً کیونکہ وہ چھت وغیرہ تو تھوڑی سی مہنگی بنتی ہے ریک بھی مہنگے بنتے ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ کا کاروبار اور بہتر اور بہتر ہو جائے کہ اگر صرف اس پہ نیچے لگا دیں حرچہ تو مہنگی تو چھاتے اللہ میں رہیے گے ہاں نہیں نہیں بہت ضروری ہے میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہے نا نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ باجی آپ بتائیے گا کہ اخوت کے ساتھ کیسا جو ہے نا آپ کا جو سلسلہ رہا ہے ٹھیک رہا ہے یہ اچھے ہیں وہ بھی اور اب بھی وقت پہ پہلی طریق پانچ طریق ماشاءاللہ تو اخوت کیوں اچھا دار ہے اس لیے ایک تو کس بہت کم ہے دوسرا یہ ایک برکت ہے یعنی کہ عرام نہیں ہے نا بیچ میں سود سے پاک ہے اچھا تو یہ جو اس کے ملازمین ہے ان کا اخلاق کیسا ہے اچھے ہیں ایک دو دفعہ میں گئی ہوں بیٹا ہی جمع کروا گیا ماشاءاللہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاق وغیرہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے چلیں رب تعالی جو ہے باجی آپ کے کامیں اور بد کر ڈالے اور جو ہے نہ ترقی ہو اور منافع ہو آپ کے سارے بچے جو ہیں وہ سارے سیٹل ہو جائیں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے رب تعالی کرم کرے آپ کے سارے خواب پورے کرے ان بچوں کے سارے خواب پورے کرے اور انشاءاللہ جو ہے آگے ترقی اور کامیابی ہو تو پاکستان کے لئے ایک نعرہ لگائیں گے ہم لوگ مل کے پاکستان زندہ بات بڑی اردان